اسلام علیکم میرا نام ہے مہموش پرویز تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید اور میں اس وقت موجود ہوں لنکاوی ائرپورٹ پہ اور میں نے اڑھان بھرنی ہے پنانگ کی طرف تو چلے جی تمام دیکھنے والے میرے ساتھ ساتھ لیٹس گو تو یہاں سے اس مشین کے طرح مجھے اپنا بورڈنگ پاس ایشو کروانا تھا جو لانس ٹائم میرا لنکاوی آتے ہوئے ائرپورٹ پہ مس ہو گیا تھا اور مجھے پھر مینویلی کروانا پڑا تھا تو یہ ہے میرا بورڈنگ پاس جو مجھے یہاں سے ایشو ہو گیا ہے اور آگے چلتے ہیں یہاں پہ ہینڈ کیری کا وزن آنا تھا جو کہ ساتھ کیجی لاؤ ہے اور میرا چھوٹا سا ہی بیگ ہے تو مجھے یہ بی بی نے کہا ہے جاؤ جی تسی تو تمام فرمیلٹیز کے بعد اب میں یہاں بیٹھ چکا ہوں اپنے فلائٹ کے انتظار میں تو ابھی میرا بعد تقریبا میرا خلال میں ڈیڑھ گھنٹہ بھی بھی ہے لنکاوی ائرپورٹ کی سب سے مزی کی باز مجھے ہی لگتی ہے کہ یہاں پہ یہ سرنگوں کے بیچ میں سے جانا نہیں پڑتا اور آپ ایک جہاز کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اب میں ائرپورٹ سے ہوتل کی جانب پنان کی سڑکوں میں گھومتا گھوماتا جا رہا ہوں اور سب سے زیادہ جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پہنچنا ہے پورے چالیس منٹ کے اندر اور کیونکہ میری ہے ایک عدد میٹنگ ساتھ ساتھ کام بھی چال رہا میرا اور پورے چالیس منٹ باگو میٹنگ ہے تو کیا میں وقت پر پہنچ سکوں گا اچھا جی رات کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ مجھے جلدی ہے اور میں اس ویسے کچھ بنانی سکا ویڈیو وغیرہ تو اب بھی یہ ہے کہ میں پندرہ منٹ پہلے رات کو پہنچ گیا تھا تو تھوڑا سا آپ کمرے کا ویو شیو دیکھیں پھر بار جلتے ہیں تو یہ یہاں پر بھی وہ سیلف چیک ان والا ہی سین ہے اور یہ بڑا مزددار خوبصورت سے یہ بنے ہوئے ہیں یہ میرا فورٹی ون نمبر روم تھا اس کے اندر میری چابی تھی مجھے کوڈ بتا دیا گیا تھا اور مجھے دو چابیاں دے دی گئی تھی ایک اس دروازے کی اور ایک میرے کمرے کی تو یہ بڑی سمارٹ سی بیلڈنگ ہے میک ہوتل نام ہے اس کا اور تھوڑا سا آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں کی گھنیاں جیسی ہیں بیسے میں خود پاک دفعی دیکھ رہا ہوں رات کو میں لیٹ پہنچا تھا اور میں نے یہاں کچھ نہیں دیکھا تو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں اور مجھے جانا ہے رینبو سکائی بریج پہ جس کا ویو دیکھنا ہے مجھے وہ کیا کہتے ہیں اس کو گلاس کا بریج ہے تو اس کے اوپر مجھے جانا ہے تو تھوڑا سا گلیوں سے گھومتے گھوماتے کچھ دیکھوں کچھ کھانے کو اگر ملتا ہے اور پھر اس کی طرف جانا وہ یہاں سے بسے قریب ہے تقریباً ڈھڑھ کلومیٹر آ رہا ہے تو میرا ارادہ ہے پیزل ہی جانے کا اچھا اب یہ جو شہر ہے یہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنس ہے جیسے کوللنپور میں تھا بڑی بڑی بلڈنگز ہیں سارا ایک موڈرن ڈیزائن میں بنا ہوگئے پیرلنکاوی ہے تو وہ بیچ ہے اس پہ آپ کو ایک ہی روڈ ملے گی سار ستری سی گرین اور ایک ڈیفرنٹ طرز کا تھا یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ پرانے سٹائل میں یورپلین یہ ایک شہر بنا ہوگا ہے ایک اپنا وہ ہیریٹیج اور کلچر جس آپ کہہ سکتے ہیں وہ پرانے ٹائپ کا انہیں بنایا ہوگا ہے تو یہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے یہاں کوئی بلڈنگ بغیرہ کوئی ایسا جتنی بڑی بڑی نظر نہیں آئیں گی تو یہ ٹوٹلی ایک الگ ایس کی پہش آنے شہر کی دیکھتے ہیں ایک سپلور کرتے ہیں مزید کیا ہے یہاں پہ تو جناب شورٹ اور پریسائز رکھتے ہوئے کہانی کو میں یہاں پہنچ چکا ہوں رنگو سکائپ دلچ پہ ایک اس کے بلڈنگ جو ہے وہاں پہنچا ہوں میں اور یہاں سے مجھے جانا ہے اوپر سکسٹی ایٹ سلوہ پہ یہاں پہ یہ صحیح ہے کہ یہاں پہ آپ کو نہ بینڈ دے دیتے ہیں ہر چیز کا جہاں بھی جانے کوئی آپ کو ٹکٹ بغیرہ سمانگا نہیں پڑتا بازی دے باندہ اور جہاں بھی لے کے بھنتے پڑتے ہیں موسیقا موسیقی موسیقی یار یہ پوری کہانی چلانے کے بعد انہوں نے پردہ ہٹایا ہے تو کیا مزیدار منظر آیا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ پردہ ہٹے گا ورنہ میں وہ ہٹتے ہوئے ویڈیو بناتا تھا بڑا مزا آنا تھا تو یہ یہاں سے اب میں پورا چکر لگا سکتا ہوں اور یہ بسیکلی ہے ابزرویشن ڈیک یہاں پہ بھی ویو ہے یہ کورڈ ایریا ہے اور اس کے بعد میں اوپر بھی جا سکتا ہوں یہ سکسٹی سکس فلور ہے اور اس کے بعد میں اوپر سکسٹی ایڈ فلور پہ جا سکتا ہوں جو کہ اوپن اوپن ہے بلکل موسیقی موسیقی تو جناب یہ ہے وہ گلاس کا فلور ویسے گھر بیٹھ کے تو میں کہہ رہا تھا کیا ہو گیا اس میں کچھ نہیں ہوگا لیکن ایک دفعہ نیچے دیکھو نا تو گھوم جاتا ہے بندہ موسیقی اور ہاں اس کے بعد تھوڑے در بات بیٹھ سے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن واقعوں میں ایک دفعہ گھومتا ہے سر تو یہ ایک تو یہاں پہ تھا اور اس کے علاوہ سکسٹی ایڈ فلور پہ بھی جو اوپن ہے وہ ایکسیل سکائی بریج جسے رینبو سکائی بریج کہا جاتا تو ابھی میں وہاں بھی جاتا ہوں اور وہاں جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں مینوائل یار یہ بڑا فکصورت منظر ہے جو میں تھوڑا سا سوچا کیپچر کر لیں مطلب یہ چیزیں ایسے ورڈز میں اسکلین کی نہیں جا سکتی ہے بہت بہت اسکلنگر ہے اور یہ میں پہنچ چکا ہوں ٹاپ موسٹ پر جو کہہ سکٹی ایٹھ اور یہ ایک اوپن گیلری جو نظر آرہی ہے ادھر مجھے جانا ہے اور دیکھتے ہیں کہاں ہے وہ مشہور زمانہ سکائی پریج وہ بیتلین قسم کا ویو ہے ویسے گرمی بھی بڑی ہے میں بڑے گلے ٹائم پہ آگئے مجھے لگ رہا ہے میں گیلیں ہوں یہاں پہ میں بھی کیا ٹائم ہے ادھر بارہ بج رہے ہیں گریبا اور یہاں پہ ویسے گرمی بھی زیادہ ہے اس سٹی میں میرے خلال میں سب سے زیادہ گرمی اب تک مجھے یہی فیل ہو رہی ہے موسیقی 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 تو اجرام منزل میں میں پہنچ چکا ہوں لیکن ایک اور رکاوٹ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاپر جہاں گے آپ نے جانا ہے جی جوٹوں کے اوپر کیونکہ آپ کے جوٹے گندے ہوتے ہیں سو قدم رکھتے ہیں اس جگہ پر شاپروں والے جوٹوں کے ساتھ موسیقی اچھا جی تو یار باہر گرمی بڑی زیادہ ہے تو میں آگے ہوں اندر اور یہاں سے بھی بہترین قسم کے نظارے ہیں بندہ یہی بیٹھ کے کھانا شاہنا کھا رہا ہو تو بڑا فٹ مول بنتا ہے بھئی تو جناب میں آ چکا ہوں باہر اور اس بیلڈنگ سے نیچے تو دکھاتا چلوں کہ یہ وہ بیلڈنگ تھی وہ اوپر جناب فلور تھا جہاں سے میں ابھی نیچ آیا ہوں اور ابھی میرا پلان ہے پنانگ ہیل کی طرف جانے کا تو وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو لیکن میرا خیال میں اس ویڈیو کو کرتا ہوں میں یہی پہ انڈ اور اس کو میں سپریٹلی نئی ویڈیو میں آپ کے آگے پیش کروں گا تو تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے ایک بار پھر جاتے جاتے مربانی کر کے سبسکرائب کریں اور ویڈیو اس کو دیکھیں مزہ آئے گا موسیقی